اسلام علیکم فرینکز رامپور کے ذائقے میں آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب پہ خیر و آفیت ہوں گے آج میں آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں بے حس ذائقے دار ڈش چکن چنگیزی جو کہ ہم اکثر ہوتل یا ریسٹورنٹ میں جا کر آرڈر کرتے ہیں آج ہم اسے بہت ہی آسانی سے گھر پر ہی بنائیں گے کیسے؟ اس کے لیے آپ یہ ویڈیو پورا دیکھیں تاکہ آپ کا بھی چکن چنگیزی بنے بلکل پرفیکٹ تو چلیے آغاز کرتے ہیں آج کی اس مجھدار ریسپی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہم نے چولے پر ایک پین رکھ لیا ہے اور ریم آن کر لی ہے اور اس میں یہ ایک کرچی بھر کر آئیل ڈال دیا ہے اور اب ہم آئیل کو گرم ہونے دیں گے آئیل آپ کوئی بھی جو آپ یوز کرتے ہوں وہ لے سکتے ہیں آئیل ہمارا اب گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دو میڈیم سائز کے باریک سلائسز میں کٹے ہوئے پیاز پیاز کو ہمیں لائٹ گولڈن کلر آنے تک فرائی کرنا ہے پیاز اب ہماری ٹرانسپیرنٹ ہو گئی ہے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے یہ پندھرہ سے بیس کاجو اور ون ٹیبل سپون تربوز کی مینگ تربوز کی مینگ اوپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسے سکپ کر دیں یہ صرف کاجو سے ہی بہت ٹیسٹی بن جاتا ہے تو یہ ہم نے ڈال دیئے ہیں اور اب ہم انہیں بھی پیازوں کے ساتھ ہی فرائی کر لیں گے جب تک کہ ہمارے پیاز لائٹ گولڈن کلر کے نہ ہو جائیں تو دیکھئے پیاز اب ہماری لائٹ گولڈن ہو چکی ہے ہمیں ایسا ہی اس کا کلر چاہیے تھا تو اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور پیاز کاجو وغیرہ کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور تھوڑا تھنڈا ہونی کے لیے چھوڑ دیں گے اب ہمارے پاس ہے یہ ساتھ چو گرام چکن جسے ہم نے دھوکر رکھ لیا تھا اور اب ہم اسے میرینیٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم ڈال رہے ہیں فور ٹیبلی سپون دہی جسے ہم نے پھیٹ کر لے لیا ہے اور اب اس میں ون ٹی سپون لال مرچ پاورڈر ڈال دیا ہے آپ اس کی جگہ کشمیری لال مرچ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اب ون ٹی سپون نمک ڈال دیا ہے اور ون ٹی سپون لہسن کا پیسٹ اور ون ٹی سپون ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپون پیسا ہوا گرمہ سالہ ڈالیں گے اور ون پینچ ریڈ اورنڈ فورڈ کلر ڈال دیں گے اور پھر اب ہم ان سب کو اچھی طرح مکس کر کے آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے سالوں کو ڈال کر اب ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو اب یہ ہمارا اچھے سے مکس ہو گیا ہے اسے ہم ڈھک کر فریج میں رکھ دیں گے اگر موسم تھنڈا ہے تو آپ اسے بینا فریج کے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اب چونکہ گرمی کا موسم آ چکا ہے تو آپ اسے فریج میں ہی رکھیں کیونکہ بینا فریج کے اس کے خراب ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں اب ادھر ہمارے ہی پیاز اور کاجو بھی دھنڈے ہو چکے ہیں اسے ہم نے مکسی کے جار میں ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاپ کفتود اور اس کا ایک سمودھ سا پیسٹ تیار کر لیں گے تو یہ پیسٹ ہمارا بن کر ریڈی ہو چکا ہے اس کو اب ہم کسی برطن میں نکال کر رکھ لیں گے اب یہ ہمارا وہی پیازوں والا بچہ ہوا تیل ہے اس میں ہم تقریباً دو ٹیبل سپون آئل اور شامل کریں گے اور اس کو گرم ہونے دیں گے تیل اب ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ون ٹی سپون لہسن کا پیسٹ اور ون ٹی سپون ادھرک کا پیسٹ اور اب ہم ان کو تھوڑا سا بھون لیں گے کہ اس کی روئی سمیل ختم ہو جائے تو اب یہ ہمارا پھون چکا ہے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے یہ تین میڈیم سائز کے ٹیماتر کی پیوری ہے ٹیماتر کو ہم نے کٹ کر مکسی میں پیس لیا تھا اب ہم انہیں ڈال کر میڈیم فلیم پر پھوننے کے لیے چھوڑ دیں گے تو ٹیماتر اب ہمارے بھون چکے ہیں اب ہم اس میں شامل کر دیں گے پیاز اور کاجو کا جو ہم نے پیسٹ تیار کیا تھا تو یہ پیسٹ ہم نے ڈال دیا ہے اور اب ہم سلو فلیم پر اس مسالے کو بھونیں گے تاکہ ہمارا مسالہ نیچے سے لگے نہیں اور اچھی طرح سے بھون بھی جائے مسالے کو بھونتے ہوئے ہمارے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ون ٹی سپون لال مرچ پاورڈر یا پھر آپ کشمیری لال مرچ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے کلر بھی بہت اچھا آتا ہے اور اگر آپ وہ نہیں ہے آپ کے پاس یا وہ ڈالنا نہیں چاہتے ہیں تو آپ اس میں ون پنچ فوڈ کلر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون بھونہ پسازیرہ اور ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون کالا نمک ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ہاف کپ دودھ اب اس مسالے کو ڈھک کر سلو فلیم پر ہم بھونے دیں گے اور پیچ بیچ میں چمچ چلاتے رہیں گے اور چیک کرتے رہیں گے اب ادھر دوسرے چھولے پر فلیم آن کر کے ہم نے ایک پین رکھ لیا ہے اس میں ہم نے ڈالا ہے ون ٹی سپون بھٹر اور ون ٹی سپون ریفائن آئل اب ہم اس میں اپنا مارینیٹڈ چکن ڈال دیں گے اب اس چکن کو ہمیں اس کا پانی خوشک ہونے تک اور گلنے تک ڈھک کر میڈیم سلو فلیم پر کوک کرنا ہے تو اب ہم اپنے مسالے کو چیک کر لیتے ہیں ہمارے مسالے کو بھنتے ہوئے تقریباً آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس میں ہاپ بول فریش کریم یا پھر ملائی جو بھی آپ کے پاس ہوں اس میں شامل کر دیں گے ہم نے اس میں ملائی شامل کر دی ہے اور اسے اچھے سے مکس کر دیا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے دو سے تین باری کٹی بھی ہری مرچیں اور تھوڑا سا ہرا دھنیا اور اسے ابھی بھنتے رہیں گے سلو فلیم پر اب ہم چکن کو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں چکن میں سے کافی پانی ریلیز ہو چکا ہے اور چکن گلنے بھی لگا ہے تو اب ہم اس کو ہائی میڈیم فلیم پر کوک کریں گے جب تک کہ چکن کا پانی ملکل ڈرائے نہیں ہو جاتا اب یہ دیکھئے مسالہ ہمارا اچھے سے بھننے لگا ہے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹیبل سپون کسوری بیتھی اچھے سے مکس کر دیں گے اور پانچے سات منٹ تک اس کو ایسے ہی سلو فلیم پر ابھی بھننے دیں گے اب دیکھیں چکن کا پانی اب بلکل ڈرائے ہو چکا ہے تو اب ہم فلیم آف کر دیں گے اور اب ہم چکن کو مسالے میں شامل کر دیں گے یہ دیکھیں مسالہ بھی اب ہمارا غافی اچھی طرح بھون چکا ہے اور اس کو بھوننے میں ہمیں تقریباً پچیس سے تیس منٹ لگے ہیں تو اب ہم چکن کو اس میں شامل کر دیں گے یہ چکن کو ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اور اب ہم اسے اچھے سے مسالے میں ملا دیں گے اور مسالے میں چکن کو ملا کر ہم دو تین منٹ تک پونیں گے اس کے بعد اس میں اب ہم پانی ڈال دیں گے تو اب ہم نے اس میں یہ ایک کپ پانی شامل کر دیں گے آپ اس کی کنسسٹینسی اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں جتنا بھی گاڑھا یا پتلا آپ کو پسند ہے اس حساب سے آپ پانی شامل کر سکتے ہیں اب ہم اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس میں ہاف ٹی سپون پیسا گر مسالہ اور ون فور ٹی سپون پیسی خلپویں شامل کر دیں گے اور اب اسے کور کر کے سلو فلیم پر پانس سے دس منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے تو اب یہ دیکھئے چکن ہمارا بن کر تیار ہو گیا ہے آئل سرفیس پر آ گیا ہے اور چکن بھی اچھی طرح کھو چکا ہے تو اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اور فلیم کو آف کر دیں گے یہ دیکھیں ہم نے چکن چنگیزی کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اس کو ہم نے اوپر سے تھوڑی سی ملائی سے گانش کر لیا ہے آپ فریش کریم سے بھی گانش کر سکتے ہیں دیکھنے سے ہی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کتنا یمی بنا ہے تو آپ بھی ایک بار اسے اپنے گھر میں بنا کر ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ یہ آپ کو اتنا پسند آئے گا کہ آپ بار بار بنائیں گے مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور اپنی فیملی اور فرنڈز میں بھی شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کریں میں پھر ایک نئی ریسیپی کے ساتھ جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے تب تک کے لیے اللہ حافظ